ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بھرن کو ضرور دبائیں ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتا ہے ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں یہ میک اپ ہے آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں ساپ ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت نظر آ رہی ہیں میں دفتر میں بیٹھا تھا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا میک اپ کیا گیا ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے علم کا اور عالم کا اسلام کا اور مسلم کا ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اتنی لمبی نہیں چاہیے درمیانے درجے کی مشکت پہ آئیں اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں سارا مال خرچ کر دی اللہ نے روک دیا نہیں میرے نبی ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں سارا نہ خرچ کریں کچھ بچا کے رکھیں تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے رات کو سونے کا بھی کہا جاغیں قُمِن لَيْلَا إِلَّا قَلِيلَا نِسْفَهُ عَوِن قُسْ مِنْهُ قَلِيلَا جاغو بھی زی آرام بھی کرو جاغو بھی زی آرام بھی کرو لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی اخلاق میں جب پرواز دکھائی اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالی نے فرمایا شاباش میرے محبوب شاباش نون وَتُ الْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَچْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آگے پڑھو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عُضِينَ میرے نبی اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش اِنَّكَ لَا اِنَّكَ لَعَلَى میرے نبی شاباش آپ کے اخلاق کے کیا کہنے آپ کے اخلاق اچھا یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَضِينَ یہ نہیں کہا چونکہ عَلَى کا مطلب ہے اِنَّكَ لَعَلَى آپ سارے اخلاق پہ چھاگئے سارے اخلاق پہ چھاگئے کہہ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے چونکہ اِنَّا اور لام جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے دو قسمیں پیچھے اٹھائیں نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ قَلَمْ وَمَا يَسْتُرُونَ کی دو قسمیں اور ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں آپ سارے اخلاق پہ چھاگئے سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے اخلاق سواری بن گئے آپ سوار ہو گئے آپ کے اخلاق کے کیا کہیں ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے بیٹھے تھے وہ کہنے کہ یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے تین سو ساٹھ میں تو آپ نے فرمایا تو اکیلہ ہے جس میں ساری ہیں ساری تو ہی اس میں بازی لے گیا تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہیں ساری تیرے اندر موجود ہیں تو میرے عزیزو دنیا ہمیں عالم کہتی ہے ہمیں علم والے اخلاق چاہیں ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے اخلاق ہماری زینت ہے اخلاق ہمارا میک اپ ہے میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں زیور کپڑا نہیں ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لئے حاصل ہوتا ہے تو آپ کا میرا دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق مسجد نبی میں بیٹھا تھا ایک طرف چھپ کرنا تو تین نوجوان آگئے جامعہ اسلامیہ کے میرے پاس بیٹھ گئے مجھ سے کہلنے کے نستجیز و قف الحدیث ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں میں نے کہا تعریفون ہے نہیں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہلنے کے نہیں میں نے کہا عجیب بات ہے تم مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگ رو کہلنے کے من سیماک کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے اس لئے ہم مانگ میں نے کہا دعا کرو بچوں اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری تو کہلنے کے وقع سائن کرو میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا ہوں ما زینت العلم والعالم عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے چونکہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی ہے تو ادھر بیٹھا تھا مصری اس نے کہا اتقوی قلت اللہ میں نے کہا نہیں یہاں بیٹھا تھا اردنی میں نے کہا اززہد میں نے کہا نہیں ادھر بیٹھا تھا اماراتی اس نے کہا اخلاص میں نے کہا نہیں کہنے لے کہ کیوں میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضہ ہے کہ چیز نظر آئے دیکھو نا آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے زینت کے لفظ کا تقاضہ ہے چیز نظر آئے جو کڑائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے دیکھتے ہو نا یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسکورٹ پہ ہوتی ہے کبھی کسی نے بنیان پہ کڑائی کی پھر کرتہ اٹھا کے دکھا رہا ہو گئی میں نے کہا بچو لفظ زینت کا تقاضہ ہے چیز نظر آنے چاہیے اتقوہا ہنا زہد بھی اندر اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے تو یہ صفات علم تو ہیں زینت علم نہیں ہے کہنے گے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو ایمان ہو یا مومن ہو اسلام ہو یا مسلم ہو رجل ہو یا مرأہ ہو مرد ہو یا عورت ہو سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق ہیں موسیقی موسیقی